موسیقی نمسکار میں ہوں سوریت سامان کی اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز پول بنداز میں ہم آپ کے سامنے آج ایک ساماجک مدہ لے کر آئے جس ساماجک مدہ پر آپ نے ہم نے سب کے مل کر چرچہ کرنی کی ضرورت ہے اور یہ مدہ تو نہ کیول چرچہ بڑکی چنتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سدیوی میں ہی بھارت میں کچھ جگہ پر آج بھی ایسی ستیتی بنی ہوئی ہے کہ لوگ ایسی روڑی وادیتہ میں کچھ جگہ فس گئے ہیں کہ بال ویوہہ آج بھی جاری ہے خاص کر کے تب جب بھارت نے اپنے ادھونکتہ کا پریجے دنیا کو دیا ہے ایسے میں بال ویوہہ جیسی کوریتیاں بھارت میں آج بھی بنے رہنا ساماج کے لیے نچھتی شعب کی طور پر ہے اس پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس کا دوسرا بھی پہلو ہے تب یہ کیوں شروع ہوئی اور کیوں چلتی رہی یہ بھی اتحاسی کا اور کئی اس کے ایسے کارن بھی رہے ہیں اور دوسرا یہ ایک پہلو ہے کہ جو 21 سدی میں جو شادی آج بہت دیر سے ہو رہی ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی نقصان ہے لیکن شادی کی صحیح عمر کیا ہو اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج ہم میجریٹی میں جس زیادہ مدے پر جو جھوڑ دے رہے ہیں زیادہ فوکر جس پہ کریں گے وہ ہے کہ بالویوہاں کیسے رکھا جائے اس مدے کو لے کر بیوینہ پرکار کے آپ کے آیام آپ کی پرتکرائے میں چاہوں گا اور آپ کی پرتکرائے لینے کے پہلے ذرا ڈیٹیل میں مدے کو دیکھتے ہیں کیا بالویوہ دشکرم سے بھی بڑا اپرات تھڑلے سے چل رہا ہے بالویوہ کا کوپرتھا کانون بننے کے بعد بھی بالویوہ پر روک نہیں آج بھی 47 فیصدی بالکاؤں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں ہوتی ہے 22 فیصدی بالکاؤں 18 سال سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں بالویوہ کے 56 پرتیشت ماملے گرامیڑی لاکھوں سے جڑے ہوتے ہیں بالویوہ کے ماملے میں ہریانہ کا میوات جیلا سب سے اوپر ہے کیا بالویوہ کانون کی اڑ رہی ہیں دھجیاں ڈیش میں بالویوہ نیروڈھک کانون ہو پا رہا ہے ابھی حال ہی میں آئی یونیسیف کی ایک ریپورٹ میں یہ خلاصہ کیا گیا ہے کہ دیش میں 47 فیصدی بالکاؤں کی شادی 18 ورش سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 22 فیصدی بالکاؤں 18 ورش سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں یہ ریپورٹ ہمارے سماجیک جیون کے اسیاہ پہلو کی اور اشارہ کرتی ہے جسے اکثر ہم ریتی ریواز اور پرمپرہ کے نام پر اندیکھا کرتے ہیں تیبر آرثک وکاس بڑتی جاگرکتہ اور شکشہ کا ادھیکار کانون لاغو ہونے کے بعد بھی اگر یہ حال ہے تو ظاہیر ہے کہ بالکاؤں کی ادھیکاروں اور کلیان کی دشا میں ابھی کافی کچھ کیا جانا شیس ہے کیا بھی ڈمبنا ہے کہ جس دیش میں مہیلائے راشتپتی جیسے مہتوپن پد پر آسین ہو وہاں بالویواہ جیسی کوپر تھا کے چلکے بالکاؤں اپنے ادھیکاروں سے ونچت کر دی جاتی ہیں بالویواہ نہ کیول بالکاؤں کی سہت کے لحاظ سے بلکہ ان کے ویفتگت وکاس کے لحاظ سے بھی خطرناک ہے کم عمر میں شادی ہونے کے بعد مہیلائیں چھوٹی عمر میں ہی ماں بن جاتی ہیں جس کے کارن ان کا شاریرک وکاس نہیں ہو پاتا ہے اور ان کے آگے چل کر کئی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس اسططی میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے ڈلی کی ایک میٹروپولیٹن مجسریٹ نے بالویواہ کو بلککار سے بھی بطر برائی بتاتے ہوئے کہا کہ اسے سماک سے پوری ترہ ختم ہونا چاہیے میٹروپولیٹن مجسریٹ شوانی چوہان کم عمر میں بچی کا ویواہ کرنے کے اپراد میں لڑکی کے ماتا پتا پر بھی ماملہ درج کرنے کو کہا تھا میٹروپولیٹن عدالت نے پولیس کو بالویواہ روک تھام کانون اور دہیز نشید کانون کے اوچید پراؤدھانوں کے تہر چودہ ورشیہ لڑکی کے سسرال والوں کے ساتھ ساتھ اس کے ماتا پتا کے خلاف بھی ماملہ درج کیے جانے کا نردیش دیا تھا آنکڑوں پر نظر ڈالے تو آنکڑے چوکانے والے دنیا کا چالیس فیصدی بالویواہ بھارت میں ہوتا ہے ایک انمان کے انسار وشو بھر میں نابالک لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے یمن، افغانستان ایتھوپیا اور ایسے ہی کچھنی دیشوں میں تو یوہ یا ویدور عمردراج ویکت کسی بچی کا بلتکار کرتے ہیں اور پھر اس سے ویواہ کرنے کا دعوہ ٹھوک دیتے ہیں وہاں کی ساماجی ویوستہ کے انسار ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے بھارت کی بات کریں تو یہاں بالویواہ پر کانونی روک ہے لیکن رات کے اندھیرے میں آج بھی ہزاروں بالویواہ ہو رہے ہیں بالویواہ بھارت ہی نہیں بلکہ پورے وشو کے لیے ایک گمبھیر سمسیہ بن گیا ہے اسے گمبھیرتہ سے لینے کی ضرورت ہے اور یونی سیف کو اس دشا میں سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ہمارے دیش کا کانون بھی کم لچیلا نہیں ہے 1978 میں ہندو ویباہ ادھینیم اور بالویواہ ادھینیم میں سنسودھن کیا گیا سنسودھت کانون کے تحت لڑکی کی عمر شادی کے بعد پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ سال اور لڑکے کی عمر اٹھارہ سے بڑھا کر اکیس سال کر دی گئی لیکن دوسری اور اس سے سمبندیت جو ضروری ویوستھیں ان یا کانونوں میں ہیں انہیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا اس پر ویچار کرنے کی سخت ضرورت ہے میورو ریپورٹ خودرشنیم تو یہ مدہ ہے اور اس مدہے کے تحت ہم جائیں گے ہم سب مل کر چنتن منتھن اور منن کریں گے سوچیں گے کہ آخر یہ اس کے سارے پہلو کیا کیا ہے دیش کی کوریتیوں پر بھی ساما جی پہلو پر بھی اتنا ہی گمبر ہو کر اتنا ہی بے خوف ہو کر بولنا ضروری ہے جتنا ہم راجع نیتیق ویشہوں پر بولتے آئے ہیں کالر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن سورج جی بولیے سورج جی جہن میں بہت سے واق بات کر رہا ہوں مہاراست پر برگاو سے اور پہلے تو میں آپ کو بدا ہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سے اچھا ویشہ آپ کے بندہ دون نے آج کے تاریخ میں دیا ہے اس لئے میں تو پورے بہارت ورش کے لوگوں کی طرف سے میں آپ کو شکر ہو جار ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہلو بولتے رہیے جلدی ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے ساتھ میں اگر یہ بالی واہب رہتا روک نہیں ہوگی تو کیا سرکار اس کے لئے کوئی ایکٹ لاہ سکتی ہے ایسا کانون میں کوئی پراؤدان ہے سنوان کانون تو پہلے سے ہے لیکن کانون ہوتے ہوئے بھی ہو رہا ہے یہ واسطر ہے اگلے کال جہن آج سر نمسکر سر میں بیجے بول رہا ہوں قویت سے سر میں یہ بالی باہ کے بارے میں جو آپ نے شروع کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کی اول پورے ہندوستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہاں کیونکہ کیونکہ بھارت میں دو طرح کے قانون ہے ہاں بالی باہ کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ بالی باہ جو ہوتا ہے وہ مسلم سماج میں ہوتا ہے بلکل صحیح کا آپ نے اور ان کو قانونی مانیتہ پراؤپت ہے جس کے اوپر بہت کرنا چاہیے اور اس کو پہلے سب سے پہلے تب کو ایک لیبل پر یہ کانون پر لانا کی ضرورت ہے کانون ہی دو طرح کا ہے وہ ان کی جو ان کے سریعہ کے انسار جو ہے ان کا چودہ سال میں جو بھی ایج میں ان کا لڑکیوں کا جو ہے ایم سی آتا ہے سادھی کرنے کے لائک ہو جاتی ہیں اور اسی میں دھارمت پراؤیورتن میں جو ہوتا ہے کم عمر میں ہندو لڑکی کو وہ لوگ مسلم بنا کے اور اوپر سادھی کر سکتے ہیں کیونکہ مسلم بننے کے بعد چودہ سال میں ہی سادھی ہو جاتی ہے ہم دھرواد اس پہلو کو ہم پہلے اٹھا چکے کیونکہ پچھلے سال جو یو پی اے سرکار تھی اس نے حلپ نامہ دے کر مسلموں کے لڑکیوں کے ایج کے بائرے میں اپنی بھومی کا سپسٹ کی تھی ہندو کا جو کانون ہے یا بھارت کا جو کانون ہے اس کے آنسار تو شادی کی عمر اٹھارہ سال ہے اس سے ایک دن پہلے بھی شادی کرنا نچھی طور پر اپراد ہے یا مسلم لڑکیوں کے بارے میں جو سال کی عمر گھٹا دی گئی ہے یہ ویگانک طریقے سے آدھار ہین ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ شرر کی پوری طریقے سے وکاس نہیں ہوتا ہے ساما جی کیا مان سکستیتی کی چنتہ ہے یا کریئر کا بھی آپ کو چنتن کرنا ہے اس لئے ایک آپ نے عمر لڑکیوں کی کیا لڑکے کی یا سیٹ کی ہوئی ہے تو پھر مسلمان کی بیٹی کی لڑکی کی عمر کم کیسے ہو سکتی ہے یہ سوال ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ شادیہ ہوتی ہے لیکن ہم اس کو پرسنل لاؤ ہوتے ہوئے بھی یہ ہندوستان میں رہے رہے ہماری مسلم بہنوں کا وشہ ہے اس لئے اس کو بھی اٹھایا تھا اور آج کے چرچہ میں بھی اس کو بھی جاری رکھیں گے اور کل ملا کر ہم پورے ہندوستان کی یہ سمشہ مان کر اس پر بھی بات کریں گے اگلے کولر جہن مرد بھرش جی معاقہ شودری بول رہا ہوں ردربر سے ہاں بالوی بھا میرے ویڈار سے جب گرامین چیتروں میں یہاں سے ہوتی ہے اس کے سروعات اس میں مللہ شکشہ کا ابھا اور جاگ رکھتا نہیں ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑھا گا کہ اس کو پور پیسے کیا جائے یہ ماں باپ ایسے سوچتے کیوں ہیں بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے ان کا یہ ہے کہ بچے ابھی بڑے ہو گئے اور ان کو اس کو پڑھنے ریز دے تو یہ بگڑ نہ جائے تو اس کو روکنے کے لئے کیوں نہ انہی کی واضح میں جاگ رکھتا چلا ہے جیسے نکر ناٹک ہوتے ہیں لوگ گیس کی طرح ان کے اس میں بنائے جائے جائے گولی ورڈ سال میں تین چار فلم ساما کی مردے پر بنائے جیسے پچاس سال پہلے بنتی بھی تو یہ چیز جو ہے اس سے آ سکتی ہے بلگو لینے واضح آپ نے اچھے اوپائے بتائے کہ ان کو سمجھ میں آئے اس بہاشا میں نکر ناٹک ہو یا ویوین پرکار کے جو دہاتی کارکم ہوتے لوگ کلائے ہوتی ہے ان کلاؤ کے دوارہ بھی یہ وکست کیا جا سکتا ہے اس کے بائرے میں ویچار وکست کیا جا سکتا ہے اور آدھونکتہ کے آدھار پر فلم اور ٹی وی سیریل کے بارہ دوارہ بھی اس وشے کو کیا جا سکتا ہے جہن ہاں ہاں بولیے ہاں جہن کیا کہنا ہے آپ کو جلدی شادی ہوتی ہے اس کا مین کار یہ ہے کہ ساتھ شرطہ کی کمی ہے اگر لوگوں کو یہ معلوم پڑ جائے کہ سمیہ سے پہلے اگر شادی کر دی جاتی ہے بچوں بھی تو ان کا مفق ہو اتنی ہم پاتا کتنا وہ سپنے سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ چاہیے سب کو جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کو گاؤں آن جا کر یہ پیسنا دینی چاہیے مطلب بیسکلی یہ گاؤں میں ہی ہوتے ہیں تو گاؤں میں یہ نقصان بتانے چاہیے کہ اس کے لئے یہ نقصان ہے سب کہیں جا کے ہمیں کچھ راحت ملے ہی صحیح کہ اپنے کی سرکار نے بھی اس کے لئے زیادہ جو لگانا چاہیے لیکن کچھ راجوں میں جیسے ہریانہ کی یہاں پر بات کی کچھ راج جو ان کے مکھے منتریوں کا اپروچ ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں میں پنچائت ہے جہاں سکشم ہے پاور فول ہے ایسی جگر ٹکڑاؤ نہیں لینا چاہتے جس سے ان کو راج نیتی نقصان لگتا ہے لیکن راج نیتی نقصان کو رکھنے کے لیے اپنے جانے ایک ساتھ کتنے کروڑوں جندگیوں کے نقصان سے کھیلتے ہے یہ سرکار بھول جاتی ہے اگلے کال جہن ہری اوم بولیے ہری اوم سوری جی عودود کمار بینگلور سے یہ بہت گھین پرشن ہے آج یہ ہمارے ویدی بھارت میں کبھی پرشن نہیں تھا اچھا ابھی آج کچھ مددوں پر دھیان کے اندریز کریں ہمارے بچے بڑے ہو جاتے تھے تب گھر پریوار کے لوگ بچپن کے بچپن سے بچے کو پریوار والے ریز بچوں کو دھان رکھتے تھے مددہ کرمان کے شریل شاستر کے نیام آن سار ایک ہی آیو کے سب بچے بچیا ایک ہی آیو میں ویست نہیں بنتے یہ مددہ کرمان دو یہ سدھان ویشو کے تثا قدیت ویجیانی نکار ہی نہیں سکتے ہیں including آپ کا شارید مانسک وردھن ہوا ہے یا نہیں یہ عوشتہ نہیں آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے یا پس پرمان پتری چاہت پر آتا ہوں یرو ویچ اینکلیوڈ امریکا آلسو بیالوجیکل ایج اوپ ایوروپیان چیلرن بیلوہ تین ایر بیال تیل اینڈیا ایس آبو چاہتا ہوں نہیں آپ بولی آپ اچھا مددہ رکھ رہے آپ اچھی بات آپ نے اچھے اچھے ریسرچ کے ساتھ بول رہے آپ کو میں زیادہ ٹائم دیتا بولی آپ ہاں اچھا اس میں میں نے تیاری نہیں کی ہے آپ کا ہمیشہ گلبازی رہتا ہے اس لئے میں نے آگے لکھا نہیں بہت 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 پوائنٹ ہیں میں لکھے ہوئے میں آپ کو میل کروں گا کل اچھا لیکن اس سمیں ہم کو کام کرنے کی آوشکت ہے ہمارے ماننی مدیتی کا منتر ایک ہی منتر جاگر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بھارت مات صحیح صحیح کی کوپی کرنے میں ہم زیادہ ماہیر ہے اس لئے بھی نہیں دیکھا گیا یہ بھی کارن ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جو ویڈیو میں تھوڑے دیر پہلے دیکھ کارنون کے رکھے کی بچھے بنتے ہیں تو یہ پہلے پہلے آپ کو بدلنا ہوگا جب کارنون کی رکھے بانے ہوئے بچھے بچھے آج ڈیس میں آپ اپنی نظروں سے بھی دیکھ رہے ٹیو پہ ریڈیو پہ سمات پتروں میں بھی آپ دیکھ کتنے کرمچاری بکا ہو بڑا اچھ آپ نے کہا کارنون سے بات نہیں ہوتی کیونکہ سمشہ ہی نہیں ہوتی لیکن کارنون سے کیول بات نہیں ہوتی اور اسی لیے ہم ایسے مدے کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہم اگر ان ویڈیو کو دیکھتے ہے جو ابھی پیکج کے دوران چلا تھا تو وہاں پر ویس لوگوں کی کتنی بڑی سنکیہ ہے کچھ لوگ تو راج نیتی کیا سامنے شیطر کے بھی وہاں پر دکھائی دیتے ہے اس کا مطلب جن کا سامنے پر بھاوی طریقے سے نہیں ہو رہا یہ تو سچ ہے ہی جہن اوکی جائے چوان واہ ہو میں نمسکار میں امریکہ سے بول رہا ہوں بھی پلپ گانگولی میرا اس بہن میں آئیڈیا کچھ اور ہے جیسے آپ قانون کی بات کریں گے کہ قانون میں آکھر سال سورہ سال بیج میں دکھٹر آ جائیں گے سائیک لوجیس پتہ نہیں کیا کھا آجاتی کئی طرح پر آدھین تھا تو ہماری آرخی نیتی بگر گئے اگر شکشہ آرخی یہ دونوں چیز بھارت کی ہر جگہ میں ٹھیک ہو جائے بڑی اچھی بات بتا رہے تھے میں اس پہلو کو جرور چھونا چاہتا تھا کیونکہ اس کے بغیر آج کا گم آدھو تھا کال ڈسکنیکٹ ہوا ہے لیکن انہوں نے اس سمائی کی ساماج ستیتیوں کو بھی نکال ہے بھارت پر 1200 سال ویدیش کا راج تھا یہ بھول نہیں چاہیئے ایک ہزار سال تک مغل جو یہاں پر آئے دوران سب سے زیادہ اگر مہلاؤ کا سوشن آتی اچار بھولادکار ہوا ہوگا تو انہی دوران ہوا ہے اور اس لئے اس زمانے میں ساماج سرکشا کا بھی ایک بھاو تھا اور لڑکی کو کسی گھر میں بیہا کے دیتے تھے تو اس ان کی سرکشا کے لیے زمیواری ہو جاتی تھی ویوہائیت لڑکی کے پرتی کرائیم کانوپاد کم مانا جاتا تھا یا اس سمائے کے جو ساماج سرکچر تھے اس گلامی کے ستیتے کے کارن بھی یہ پرتا شروع ہوئی ہوگی لیکن اس کو زیادہ لمبے سمائے تک چلنے کے بعد آزادی کے 65 سالوں کو بعد بھی ہم کیسے جاری رکھتے ہے یہ سوال ہے اگلے کال جہن بھولیا جہن جہن بھولیا جہن کمار رکھو انشی بھولی ہوں بھولی دادو اندور سے بھولی بھولی میرا نیویدن یہ کہ آپ نے جو دادو محر کے محر میرا آپ کے محر محر چی جو چو چودہ پندرہ سال کھ ہندو لڑکے رچی انکو مسلمان لڑکے بلکل بلکل یہ اس مدے کو تھوڑے دیر پہلے ہم نے اٹھایا تھا اور کوئی اتنے کم عمر کی بچی کو مسلمان بنا کر اگر شادی کر آئے تو اتنے کم عمر میں دھرمان طرن کی آنومتی بھی نہیں ہو سکتی ہے اور اس وشے میں ہم لو جہاد کے میٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں ہم اسے الگ آنگل سے ڈسکس کریں گے اب یہاں پر رکھتے ایک چھوڑے سے برک کے لئے برک کے بعد پھر آئیں گے بنداز بول چارے برک کے بعد آپ کے ایک بار پھر سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے آج ایک ساما جی کو دیتی کو لے کر آئے جس پر ہندوستان مل کر بحث کرے چنتن کرے چچا کرے اور ہم مل کر ایک فرمولا بنائے کی اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ایسی ساما جیگ جاگروتی کیا آج کا یہ بنداز اور کافی کالر آج بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے اچھے ابھیاس کے ساتھ اچھے ویچار کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ بھی کئی لوگ آج بات کرے بڑی خوشی کی بات ہے اور یہی بنداز کا یش ہے کہ لوگ اپنے یہاں جب ویچار تیہ ہو جاتا ہے بنداز میں تو اس پر اپنا ادھیان کر کے بھی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ضرور کال کریں ایسا ہم کہیں گے کیونکہ آپ کے انپوٹ کے آدھار پر یہ کارکم اور اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے جاتا ہے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے جی میں ہری شنکر سنگھ بول رہا ہوں ڈلی سے سر اس کا مین مدہ یہ ہے کہ ہماری سرکار کو ایک ایسے قانون بنانے چاہیے جسے اس چیز کو کنٹرول میں جایا جا سکے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جسے قانون کے ساتھ ہی سیدھا کر سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اگر سکشت کریں کہ آپ بالویوان نہ کریں تو یہ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ جب تک یہ ایک سخت قانون نہیں بنایا جائے گا یہ چیزوں پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا بلکل لینے والد اگلے کال جہن بولیے جہن جہن سر سر بالویوان ایک ایسا جہن ہے جو قانون کا سہار کر رہا ہے بچپن جو ایک گیلی مٹی کے گھرے کے سامان ہوتا ہے اسے جس روپ میں ڈھالا جائے وہ اس روپ میں ڈھال جاتا ہے جس روپ میں بچے کھلتے کوتے ہیں اگر اس عمر میں ان کا بیوہ کرا دیا جائے تو ان کا جیوان خراب ہو جاتا ہے سر بالویوان ایک اپراد ہے اس کی روپ تھان کے لیے ساماج میں پرتیک برک پر آنا چاہیے ہندو مسلم سے کسائی سبھی کے لیے دیا آنا چاہیے لوگوں کو جاگ رکھ ہو کر اس ساماج ایک برائی کو سماعت کرنے میں اپنی بینکپول بھوم کر بھوانی چاہیے جو چطر ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ماسوم چہروں کی ماسومیت کہا جاتی ہے ابھی ایک چطر چل رہا تھا جس میں ایک چھوٹی سی بچے بچے کو لے کر اب دیکھئے کیا یہ عمر ہے شادی کی یا بچے کو جنم دینے کی کیا ہو رہا ہے مطلب یہ کلر فور چطر ہے جو کی کسی نے بڑے ہی طریقے سے لیے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ کریں لگتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوں گے جو اس کو دیکھتے ہوں گے وہاں کا میڈیا وہاں کے اکھبار وہاں کے ٹی وی چینل جو بھی پرادیشک چینل ہوں گے وہاں کے راجنیتا آخر کرتے کیا ہے اگلے کولا یہیں بولیے میں نیبولال بولا ہوں ہاں ہیلو میں نیبولال بولا ہوں بولیے جائے ہن سر میں نیبولال بولا ہوں یہ بالدیبا جو ہے گارڈین جو ہے خود کراتا ہے سر ہیلو ہاں 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 بالدیبا جو ہے گارڈین خود کراتا ہے اور جو گاؤ کے پردھان ہوتے ہیں وہ انپڑ کو پردھان بنایا جاتا ہے پردھان کا بھئی یہ دائیت تو بنتا ہے کہ گاؤ میں ایسی چیزے کو وہ کرے جبکہ گاؤ میں انپل کو پردھان بنایا جاتا ہے یہ کونٹی سمبیدان میں ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ گاؤ میں نہیں بنتا ہے جو انپر اُس کو پردھان جو ہمارے ہاں پر سب سے بڑی آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور گاؤں کے جو پردان ہیں وہ پیسے کے دم پر یا پریواروات کے دم پر پردان بنتے ہیں پردان مکھیا سرپنچ جس کو ہم کہے ان کا کام ہے کہ جاگرود تعلیٰ ہے یوجنائے بتائے کانون کا انپالن کیا جائے کئی جگہ پر گاؤں ہیں سرپنچ ہے پولیس نہیں ہے ان کا سمنوائی کیا جائے اور سب سے ضروری بات ہے کہ سرپنچ اگر گاؤں کا پردام ناغریک ہے اس کو سنمان بھی آ جاتا ہے تو اس کی بات کو وزن بھی ہوتا ہے لیکن ایسے کروٹیوں کے خلاف وہ لوگ نہیں بولتے کیونکہ اس سے ان کی اوٹ بینک کھڑا ہو سکتی ہے اوٹ کی چنتہ کرنے والے ایسے لوگوں کی چنتہ کیسے کریں گے جب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کم شادی کیا پرنام دیکھیں بھارت میں سالوں سے ہی بال بیوہ ہوتا آ رہا ہے لیکن پشنی سوگیتہ کے حاوی ہونے پر لوگوں کے ویچار میں کچھ بدلاؤ آیا لوگوں نے شادی کرنے کی عمر کو بڑھا کر 20 سے 30 کر دیا لیکن یہ دھارنا کچھ ہی لوگوں تک سمٹ کر رہ گئی بھارت یہ سمدھان کی بات کرے تو سمدھان کے مطابق لڑکے کے شادی کی عمر 31 سال اور لڑکی کی شادی کی عمر 18 مردھاری کی گئی ہیں لیکن کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں آج بھی بال بیوہ دھڑلے سے ہو رہا ہے لڑکے لڑکیاں اپنے پریبار کے دباؤں میں آ کر شادی کر لیتے ہیں لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ کم عمر میں شادی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کم عمر میں شادی کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے کم عمر میں شادی کرنے کے بعد لڑکے کو اپنے ویقتیتوں کے وکاس کرنے کے لیے پریابت سمیں نہیں مل پاتا آدمی کے کندے پر سمیں سے پہلے پاریبارک ذمہ داری آنے کی وجہ سے اس کا مانسک وکاس نہیں ہو پاتا یہ ویرت کے اُلجھنوں میں اُلجھا رہتا ہے کم عمر میں شادی ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو ہی اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑنی پڑتی ہے تری اور پرش دونوں عمر کے ساتھ سماجیت پریشتیتیوں کو سمجھنے میں عدیت پریپکو نہیں ہو پاتے مہلائیں جو سمیں سے پہلے گربتی ہو جاتی ہیں ان کو کئی سمسیاؤں سے جوجنا پڑتا ہے مہلائوں کو پرشتی سمبندیت روک شروع ہو جاتے ہیں بال بیوہ کے کارن بالیکائیں کم عمر میں اصورکشت یون چکر میں سمجھلیت ہو جاتی ہیں اب پریپکو شریر میں بالیکہ دوارک گربدھارن کرنے سے دون کا پھونڈ روپ سے وکاس نہیں ہو پاتا ساتھ ہی ماتا کے شریر کے وکاس میں بھی بادھائیں اتپن ہونے لگتی ہیں گربپاد کم بوجن کے بچے کا جن بچوں میں کپوشن ماتا میں کپوشن خون کی کمی ہونا ماتری مرکیو ماتا میں پرجنن مارک سنکرمڑ یون سنچاریت بیماریاں HIV سنکرمڑ کی سنکرمڑ کی سمبھاونا میں وردھی ہونا ادھیانوں سے یہ صد ہو چکا ہے کہ پندرہ ورش کی عمر میں ماں بننے سے ماتری مرکیو کی سنبھاونا بیس ورش کی عمر میں ماں بننے سے پانچ گناہ ادھیک ہوتی ہے کولر کے پاتھ چلتے ہیں جہن بولیے ہمارا کہنا ہے اس مدر پر ہم کو یہ پہنا ہے کہ جو بال بیما ہے اس کی زیادہ پرشانی تو دلید پریوار میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ دلید پریوار کے جو آدمی لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت ایسی چھمتا نہیں ہوتی ہے کہ اسی لئے اپنا ہے جلدی سے لڑکیوں کا بار جلدی دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی کر کے اپنا چھوٹکارہ لے لیتے ہیں تاکہ دوسرے کے گھر جائیں گے تو ان کی جمداری بن جائے گے کیونکہ سیرچیت نہیں ہے اگر سیرچہ کے جسام میں دیکھا جائے تو سب سے دلید پریوار کے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ایسی لئے میرا انروض ہے کہ سب سے زیادہ اسکول جو ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ ساماجک سرکشہ بھی اس کے پیچھے کا ایک مدہ ہے ساماجک سرکشہ اس اینگل سے بھی ہے کہ اویوہیت بچی کا اگر کچھ ہوتا آتا ہے تو پیتا کو لگتا ہے کہ اس کے جمیواری ہے اور اگر وہ شادی کروا کی دی جاتی ہے تو اس کا پتی اس کے اوپر دھیان دے سکتا ہے وہ پریوار کی جمیواری ہو جاتی ہے اور شاید بیوہیت لڑکی کے اپرات کے پرتی آنپاد بھی کم ہو سکتا یہ اس کا ماننا ہے اور اس کاران اشکشی ترخواست کر کے دلید بھائی دلید پریوار جو ہے ان میں یہ سنکھیہ زیادہ ہو سکتی ہے کولر جہن ہاں جی سر بولنا ہوں دلی سے ہاں کیا کہنا ہے آپ کو سر یہ ہے کہ جب یہ بالویبا ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں فوٹو میں اور منتری بھی کھڑے ہوتے ہیں جب ہمارا قانون ہی اس کی رکشہ نہیں کرے گا تو عام پبلک کیا کرے گی تو سب سے پہلے جو لوگ جمعے وار ہے اس کے لیے جو قانون کو توڑتے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے کاروائی ہونے چاہیے بلکل دنوال لڑا کیا کارن ہے اس کے اس کو نظر لاتے ہیں گریبی گریبی اور بھکمری کے چلتے لوگ لڑکیوں کو بوچ سمجھنے لگتے ہیں یہی کارن ہے کہ وہ لوگ اور ان کے ماتا پتا بوچ کو جلد سے جلد اتارنا چاہتے ہیں اور لڑکیوں کی کم عمر میں ہی شادی کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں بالویبا کا سب سے بڑا کارن گریبی ہے لڑکیوں کی شکچہ کا نیچلاستر ماتا پتا لڑکیوں کے ساتھ دوبرا ویوار کرتے ہیں لڑکے کی شکچہ دکچہ پر زیادہ جور دیتے ہیں اور لڑکیوں کو ڈاٹتے پھٹکارتے رہتے ہیں اور کوستے رہتے ہیں کہ پڑ لکھ کر تم کلیکٹر بنو شکچہ کے ابھاؤ کے کارن لڑکیوں میں یہ سمجھ پیدا نہیں ہو پاتی کہ ان کے شادی کی صحیح عمر کیا ہے ماتا پتا جو کرتے ہیں وہ چکچہ دیکھتی رہتی ہیں لڑکیوں کو آرثک بوجھ سمجھنا آج کے اتیادھونک یگ میں بھی لوگ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کسی کے گھر میں آج بھی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے گھروں میں مایوسی چھا جاتی ہے اتنا ہی نہیں پیدا ہونے کے سمجھ سے ہی تانے دینا شروع کر دیتے ہیں گھر والے لڑکی صحیح سے کھڑی بھی نہیں ہو پاتی ہے کہ گھر والے اس کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہی کارن ہے کہ آج کا سمجھ لڑکیوں کو آرثک بوجھ بھی سمجھنے لگا ہے دہج والویوا کے انہیں کارنوں میں سے ایک دہج بھی ہے دہج پر تھا کے کارن بھی لوگ جلدی شادی کر دیتے ہیں کیونکہ اس سمجھ تک ورکی اپنی اپچھائیں سامنے نہیں آتی ہیں اور شادی سستے میں نپٹ جاتی ہیں پشتومی سبھیتا کا پرباو بالویواہ کو بڑھاوا دینے میں پشتومی سبھیتا کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے آج کے لڑکے لڑکیاں پریم چال میں فس کر اپنے ماتا پتا کے ارمان اور پرتشتہ کو داؤں پر لگا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے پریم میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ کم عمر میں ہی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں یہ بھی آخری میں جو بتا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ سو اچھا سے غیر کانونی طریقے سے بھاگ کر شادی کرنے والوں کا بھی پرتیشت جو 41 پرتیشت بتایا گیا ہے ان میں یہ پرتیشت بھی خاصا بڑا ہے اگلے کالر جہن جہن سر بولیا ہاں ہاں کیا کہنا ہے آپ کو سر ہلو ہم کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو بال ہوا ہے اس کے کارن یہ سب جو ہے کہ ماتا پیدا کرنا ہوتا ہے ٹھیک نا کوئی بات نہیں بھول گئے لیکن اپنے پریاس کیا کافی ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی بات کو رکھیں ٹی وی چینل پر کہ وہی وہی لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنی باتوں کو کہتے ہیں چند لوگ ٹی وی چینل بدلتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں لیکن وہی پینلسٹ ہوتے ہیں اور دیش سارا انہی کو دیکھتا ہے انہی کے وچار سے سوچتا ہے پرباویت ہوتا ہے یا اب اسے کو چھوڑ دیتا ہے ہم بنداز میں دیش کے عام آدمی کو بولنے کا موقع دیتے ہیں جو کہ اپنی بات کو رکھے تو اس کو دیکھنے والا اس کا سمکش بکتی بھی اپنے وچار رکھے گیا ایسا ہم مانتا ہے اور اس لئے ہم عام آدمی کو کال کر کر اور اپنی بات رکھنے کا موقع دیتے ہیں اگلے کال یہن بولیے ہم اور یہ سب سے زیادہ ہمارے گیس کے اندر جہاں پر پانچائی کی راج ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لئے اس کا خانون بنا جائے کہ ایک عرق سے ہی کالتا ہو اور بچوں کی زندگی خواب نہ ہو ان کا بہت سے ایسا بگا جاتے ہیں بچے کی کم سے کم عمر ہونی چاہیے باہیس سال کی لڑکی کی اور لڑکی کی پتیس سال کی ہونی چاہیے سار ہم چلی دھنیوات حالانکہ اس عمر کے بہت زیادہ آگے لے کے جانے کے میں خلاف ہوں کیونکہ اس کے شارع نقصان کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آنے والے دنوں میں ایک سپیشل بنداز بول کریں گے کہ آخر صحیح عمر کیا ہو جس میں ہم بنداز کے بجائے ایک نیا کارکم لانے والے ہیں منتھن جس میں ایسے وشو پر چرچہ کرنی ضروری ہے جو ساماجک پہلو بھی جس کے پیچھے ہیں اور جس کے پیچھے ویژیانی کارن بھی ہے اس میں اس پرکار کے گیشت بھی رہیں گے جو اس پر اپنی بات کو رکھیں گے اگلے کالا جہن بولیے جہن سر ہم ہاں سر میں یہ بولنا چاکتا ہوں ہلو بولتے رہیے ہاں میں یہ بولنا چاکتا ہوں سر جیسے کی یہ اپنے جو راجنیتہ ہوتے ہیں گاؤں پر ہاں ان کے شہ سے یہ کام چلتا ہے آلویا کا کام ہم اس میں جب تک ہے اپنے پرچائی تیرات کے اور پرچائی ترسیل کے جو آپسر ہے جیسے پٹوری ہے ہوں گے وہ جہن دکھتے ہیں ہم ایسا کچھ کانون بنتا ہے کہ اس کام پر تھوڑا بہت اندھو ہوتا ہے کہ دکھ سکتا ہے ہم ایسا میرا ماننا ہے سر بلکل اگلے کالا جہن ہلو بولیے ہاں سر میں سریش کمار سوامی بول رہا ہوں راجستان سے چورو ڈسٹک سے ہاں آ سر تو ہاں سر ہلو بولیے ہاں سر میں سریش کمار سوامی بول رہا ہوں چورو سے راجستان سے جو آپ کا یہ پروگرام سلتا ہے سر بنداس بول میں یہ میں بہت بہت چلنگ تھا جیسے آپ بتا رہے کم عمر میں بچوں کی ساڑھی ہو جاتی ہے ہاں لیکن سر اس کے اندر بچی کسی موٹھانا پڑتا ہے جیسے میں بھی گرامین چیتر میں رہتا ہوں دیکھتا بھی وہ لڑکیوں کو پڑھا بھی نہیں سب سے لکھا بھی نہیں سکتے ہاں اور گربدی اندر یہ ہے کہ آتگل کہیں بھی دیکھ لو گاؤں جیسے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی بھاگ دی وہ ایسا جاتا ہے اس لیے وہ موہ بدنامی سے ڈرنے کے بچے سے یہ قدم اٹھا دے سر پنچ ہے مکھ ہے آپ جیسے بتا رہے ہو یہ پرتا رہونا کی سب لوگ جار بھروت ہے ہمیں سکائیٹ کرتے ہیں دوسرے سے ہمارے ہم گاؤں میں بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو لیکن سر دوسرا کے یہاں تلے جاتی ہے کہ اس میں ماں باپوں کو بچنے کے لیے ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے آپ لائن پہ رہیے آپ لائن پہ رہیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کہاں سے بول رہے ہیں ساڑھ چار سو گھر کے ویٹ میں آوا بھی ہے سر اور کیا وہاں پر پولیس ٹیشن ہے سر پولیس ٹیشن بھی ہے اور ہم جیسے بھی کوئی شکایت کرتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے لیکن سر سسٹم یہی ہو جاتا اس کے اندر کہ ہم جیسے بھی شکایت کرتے ہیں جیسے آپ دوسروں کہ ہم کسی کا نام نہ آل لے کہ اپنے بھی سوچ لیتے ہیں گھر میں جیسے ہم خود سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہونے بہت ضروری ہے آج لڑکیوں کی کمی آرہی ہے سمات کے اندر سب سے بڑی دکت ہے لیکن سا جب ہم اٹھارہ سال کی پندرہ سال کی لڑکی ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی سر جو سریجک سنبند ہوتے ہیں وہ اپنا آنے لگ جاتے ہیں ہم کولیج میں بیشتے ہیں یا اسکول میں بیشتے ہیں بہتر ہوتا ہے جیسے ٹیچر ہے مائشٹر ہے اس چیز کا بھی ہمیں بہے رہتا ہے یعنی کو سنائے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے سر میں خود اس چیز کے پکس میں بھی ہوں کہ لڑکی پڑے لکھیں کچھ بنے لڑکوں کے اوپر تو برید لیا آسٹی پڑ جاتی ہے ہر بائی وہ اپنی بہن کو پڑھانے کے لیے ہی چاہتا ہے لیکن ایسا کچھ ہوتا جائے تو ہر رسطہ میں ہماری بولیاں بند کر دی جاتی ہے تم کیا بولتے ہو تمہارے شیسٹر بادوی یا تمہاری بہن بادوی اس لیے سر اس لڑکی کی پندرہ سال بیس جیسے ہوتے ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے اس کو اگلے گھر بھیجے جائے تاکہ ہماری بیسٹر سے بچھنے کیلئے ہوتا ہے بلکل بلکل بہت اچھا دھنیوار آپ یہ آج کے بنداز کا اب تک کا سروس ریشٹ کال ہے ایک آپ بیتی اور ہمارے یہاں پر کیا ستیتی ہے یہ وقتی نے نام گاؤ سب لے کر بتایا ہے اور یہ سماج کا واسطہ ہے یہ واسطہ ستیتی ہے یہ سماجک سرکشہ ہمارے سنسکار ہمارے یہاں کی سماجک چیزوں کا واسطہ بتانے والا یہ کال تھا کہ آخر گھر والے سوچتے کیا ہے دوسرے کو ویروت کیسے کرے ہمارے اپنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے یہ جب یہ کالر بتاتا ہے تو اس کے شبدوں کے پیچھے کے بھاو کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اول کانون بڑھانے سے باتیں کیوں نہیں ہوتی اس کا اتر اس کالر کے اس کال کے پیچھے کے بھاو نے ضرور دیا ہے اگلے کالر جہن بولیے ہاں سر نمس سے جہن بولیے سر میں آئیدرواست سے بات کر رہا ہوں ہاں تو آپ کا میں فرورم دیکھ رہا ہوں ابھی لائیو میں تو میرے گنے ایک نیو سے ہے سر یہ بچوں کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا شادی ہو رہے ہیں اس کے بعد سے میرے گنے میں میں خود ایک انکویری کھرا تھا ہاں بولیے تو ایک 5 مانس ہو رہا 5 مانس 12 years بچے کو شادی کھرا 5 مانس کے پیچھے تو 12 years بچے کو ایک مہنہ بھی وہ لوگا نہیں دے گئے ایک مہنے کے اندر اندر وہ لوگا مار دیئے بچے کو 12 years بچے کو ہم تو ہم لوگا پولیس والے ان لوگ سے مل کے وہ بچے آنا دے وہ بچے 12 years بچے آنا دے آنا دے آنا دے بچے کو جلا کے مہم مار کے 12 years بچے کو آئیسا چھوٹے چھوٹے بچےوں کو شادی کر کے آئیسا 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 مارے تو کئیسا یہ سماج کو چینج ہونا پڑتا ہے کمبل سر کیا یہ ہیدرہ واش شہر کے اندر کی گھٹنا ہے ہاو ہیدرہ واش شہر کی گھٹنا ہے میرے پورا ہیوڑن سے میں خود انکوئری کر کے پورا اس کا ریشن کارڈ آدھار کارڈ آر سکول سٹوڑیٹ انہوں انہوں پرزنٹ ففتہ پلاس سٹینڈنٹ ہے ورنگل میں ورنگل میں ففتہ پلاس سٹینڈنٹ ہے سٹینڈنٹ ہے انہوں تو میں ACP سے ACP کو ہم لوگاں اس کے سامنے نہیں گئے ACP کے سامنے تو ہم لوگاں فیکس بھی جائے سب لوگاں سب لوگاں سب لوگاں ACP کو ٹاکس بھی جائے بلکل آپ ہم کو ضرور بھیجیے سدرشن کے پتے پر ہم اس وشہ پہ ضرور کچھ کچھ کام کریں گے ہم ذرا یہاں پر ایک چھوڑی سب رکھے برکے بعد دوبار آئیں گے بنداز پرچار برکے بنداز بولو اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آہے ساما جی کے کوریتی کے وشہ بے منتھن ہو رہا ہے اور بڑی بڑے اچھے مدے اچھے پہلو اور واسطہ کیا ہے ایک ساڑھے چار سو لوگ سنکھ والے گاؤ سے بھی ایک وقتی نے کال کر کے اپنی بات کو کہا ہے یہ سماج کے واسطہ ہے میں جو ہمیشہ کہتا ہوں بنداز میں واسطہ چرچہ کیسے ہوتی ہے کیا کسی ٹی وی چینل پر ساڑھے چار سو سنکھیا کے گاؤ کے کسی پرتی ندی کو چرچہ میں سہواگی کیا آجا سکتا کبھی نہیں آجا سکتا اور یہی ونداز کی خاصی تھے کتنے چھوٹے سے گاؤ سے بھی کوئی وقت اپنے یہاں کا واسطہ ہے یہ بتاتا ہے اگلے کو جہن اٹھارہ سال کی بچوں کے لیے لڑکیوں کے لیے خاص کر کے بہت بیٹر ہے اس میں شرعی وکاس بھی ہو جاتا ہے اور مانسی بھی ہو جاتا ہے 18 سال سے جیزہ بھی ٹھیک ہے لیکن 18 سال کے لیے ہم لوگ اگری ہے کہ 18 سال میں بچے کی شادی کر دینا لڑکی کی بہت اچھا ہے اسے کم نہیں ہونے چیئے میرا بھی یہی ماننا ہے جو یہ کہ رہے ہیں دیوندر جی ہے میرے فرنڈ جو یہ کہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے ہم دیوندر دیوندر مل کر اپنی بات کو کہہ رہے ہیں اور شاید آثارہ اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ بہت اس سے ایک ویڈانک طریقے سے جو بھی اس کا ترک ہو اس پر ہم الگ سے جائیں گے لیکن کانون یہ کہتا ہے تو اس کا پالن ہونا چاہیے اگلے کالر جہن جہن ہمارے سنبیدان میں جو دورہ قانون چل رہا ہے آج پینسر سال ہو گئے پینسر سال میں ہمیں دورہ قانون ہم سماپت نہیں کر سکے ہیں جب تک ہمارا دورہ قانون نہیں سماپت ہوتا ہمیں سنبیدان میں دیا گیا سمانتہ کا ادھکار آج تک پرابط نہیں ہوا ہے اس کے اوپر جو ڈالیے جب تک یہ سمانتہ کا دکار ہمیں سارے ناغرکوں کو ایک سمان نہیں ملتا ہے تک ہم کسی برائی کو دور نہیں کر سکتے اب ہمیں مسلمانوں کے لئے الگ قانون ہیں ہندو وں کے لئے لگ قانون ہیں دوسری بات کہ جو دورہ قانون جو ہے کئی جگہوں پہ ہمیں مار کر رہا ہے ہلمٹ کے معاملے میں ہمیں دورہ قانون کر ہے جب سکھوں پہ ہلمٹ لگ نہیں ہوتا ہے جانتو ان کی اپنا ایک سمان ہے ہندو وں پہ ہلمٹ لگ ہوتا ہے ہندو بینوں کے اوپر ہلمٹ لگ ہوتا ہے اس طرح دورے قانون کو کب سمان کی جائے گا یہ ایک سمان کیوں نہیں بلتی ہے بلکل کیونکہ سرکار اس وشے پر راج نیتی کرتے ہے لوگوں کو کوئی سمجھانے کے بجائے ان کا فائدہ اٹھانا چاہتے سمجھا بجا کر بھلے ہی ناراض ہو جائے لیکن ان کو سمجھا کر آپ ان کے بچوں کو دیش کے بھوش کو صدار نے کا پریاز کرتے ہے لیکن ایسا کرنے کے بجائے جو جو مانگتا ہے اس کو دے دو بھلے اس میں اس کا نقصان بھی کیوں نہ ہو لیکن ہم سے ناراض نہ ہو یہ جو وچھار آج نیتی دل کرتے ہے یہ سب سے برا ہے اور پردال لوگ گاہ پردال لوگ عمر کو بڑھا دیتے ہیں جی دس کت کر دیتے ہیں ہم کہاں سے بول رہے آپ گاہ کا پردال لوگ عمر کو بڑھا بنا دیتے ہیں جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں چھتیز گھر پہ کتنے آبادی ہے آپ کے گاؤ کی دو ہزار دیتے پردال لوگ ہم اور سادھی کروا دیتے ہیں تو کیا وہاں پر اس کی کوئی روک تھام نہیں ہو پاتی نہیں ہوتا ہے سیر موقع میں نہیں ہوتا ہے ہم اب ایک دوسرے لوگ چھوٹے آدمی بولتا ہے تو تم کو کیا جور پر آئی سے کرتے ہیں ہم نینوات پہلی پہلا فون جو ڈیٹیل میں جنہوں نے بتایا وہ راجستان سے تھا یہ چھتیز گھر سے تھا ڈیش میں سب سے نیوز میں دکھا رہے یہ نیوز جو ہے اس حضار سے آپ سرکار کی طرف سے کمیٹی بنانی چیئے جو دودھ یاد میں آپ کی جو بالویوہ ہو رہے یہ بالویوہ روکنے کے لئے کمیٹی بنانی چیئے دنوال جب پرنام دیکھتے کی کی پرنام ہوتے دیکھیں شاریر کم عمر میں شادی ہونے سے بچے کے نہ صرف پرکش کے ادھکار کا اولنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دکھتے انہیں آتی ہیں انہیں پرموک ہے بالویوہ کے کارن بالکائیں کم عمر میں اصورکش یون چکر میں سمیلت ہو جاتی ہیں جو آگے چل کر ان کے لئے خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے کم عمر میں ما بن کئی پرکار کی بیماریاں گھر کر جاتی ہیں اتنا ہی نہیں بھرون کا فن روپ سے وکسیت نہ ہو پانا نہ ہی ماتا کے شریر کا وکسیت ہو پانا کچھ اور پریناموں میں گھر پار کم وزن کے بچے کا جن بچوں میں کپوشن ماتا میں کپوشن کھوم کی کمی ہونا مات مات مردی مات مات مار سنکرم یون سنچار بیماریاں HIV سنکرم کی سنبھاونا میں بردھی ہونا آدھ مات مات مردی کی سمس رجعانی کا دیانوں سے یہ ست ہو چکا ہے 15 ورش کی عمر میں کم عمر میں شادی ہونے کے باد لڑکیاں شادی کے تورنت بعد ماں بن جاتی ہیں جس کا خامی آز انہیں بھوگت نا پڑتا ہے اور وہ بیماریوں کے بھور جال میں فس جاتی ہیں جس میں بڑی راشی خرچ ہوتی ہے جس کا پریڑام گریبی کے روپ میں دیکھنا کھولر کے پاتھ چلتے جہن بولیے 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 چاری آکرشن میں آکر گھر سے باہر باہر شادی کرتے ہیں جس دونوں گھر کے ماتا پتا کا مو کالا ہو جاتا ہے سمجھ سے آلگ رکھا جاتا ہے ان کی پوری زندگی بر ان کو اپنا نمس زندگی گزار پڑتی ہے جس کے گر سے بھی مہاب کم عمر میں شادی جالور چلا جالور سے بول رہا ہوں راجز ستان جے میں یہ کرنا چکتا ہوں کہ یہ صادی کی عمر ہے بلکل صحیح بتائی گئی ہے ہلو ہاں ہاں یہ صادی عمر ہے صحیح بتائی گئی ہے جو پرانے رکی رواز کی انشاف جو عمر ہے وہ بلکل صحیح انشاف کی کی گئی ہے کتنی اٹھارہ سال ہاں اٹھارہ سال کی عمر بلکل وجب ہے اور اس میں جو بال بیوار کرتے ہیں بال بیوار نہیں کرنا چاہیے دنی ایک اس کے پہلے کے کالر کا میں سندرب لینا چاہوں گا جس نے کہا کہ ٹی وی پر پروشی جانے والی آس لیلتا فلم پہ پروشی جانے والی آس لیلتا اور سادھارن موبائل بھی کوئی لے لیتا ہے بچہ تو اس کو پہلا جو ایسیمیس آتا ہے اس ایسیمیس میں کہا جاتا ہے کہ کٹرینہ کا سیکسی ویڈیو دیکھنے کے لئے کلک کرے اور اس پہ جاتا ہے انٹرنیٹ پیک ڈالتا ہے اور اپنے سکرین پر کیونکہ گھر میں ٹی وی لگائے گا تو شاید گھر کے سارے لوگ دیکھیں گے سو جانے کے بعد رات میں دیکھ سکتا یہ بات اور ہے لیکن موبائل میں بھی یہ چیزیں موبائل کمپنیا اپنے پیسے کے سوارت کے لئے کیونکہ کوئی بھجن پروچن سننے کے لئے شاید اتنی بینڈویت اور سمی خرش نہیں کرے گا اس لئے ایسے فالتوے سمیچ اور غلط گلط فلموں کو ڈال کر بچوں کو آکرش کیا جاتا ہے کم عمر میں ان کا شاریرک سممن بنانے کا اچھا جاتی ہے اور جس کارن اور غلط راستے پر جاتے ہیں یہ ایک ساماج سمجھ چاہے یہ کچھ لوگوں کے لالچ کا پرنام ہے جس میں ٹی وی چینل موبائل کمپنیا اور انٹرنیٹ کمپنیا سمجھلی تھے اس پر بھی لوک لگانے کے دشا میں اپائے ہونے ضروری ہیں اگلے کولار جہن نماز سویج بھائی تین یال بور یو ایس ایس بات ایس ہے بھارت برش کا ہی مدہ نہیں اٹھایا ہے یہ تو انتر راشتے مدہ ہے یہ ہندوستان میں نہیں ہو رہا اکیلا کہ پال بواہ ہو رہا ہے یہاں تو امریکہ میں بھی ایسے ہو رہا ہے ایسے ہم نے بہت سے کیس دیکھے ہیں میں تیس پہنتی سال سے یہ ہوں یہ ہوں بارہ سال سولہ سال کی لڑکیوں کے سکول جاتے ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی مسئلہ ہے اس کے لیے جب تک آپ کے گھر والے اس کو پوری طرح اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے تو بچوں کو سمجھانا گھر میں جو ایسی سکشا ملتی ہے ویسے چلتے ہیں یہ اس کو پتلنے کے لیے گھر والوں کو بھی جرورت ہے کہ اس کو سمجھائیں جہن جہن سر بولیے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی گورنمنٹ شکٹر میں کیون لڑکیوں کو سکشی پرسنٹ جوب دی جائے گورنمنٹ میں سکشی پرسنٹ لڑکیوں کو جوب دی جائے گی تو ہر کوئی جو بھی جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں ہر کوئی پیرنٹ سے ان کو پڑھانا چاہے گا پھر وہ جاگ رکھ بھی ہوں گی اور بالویبا بھی رکھے گا جانے بار اگلے کلا جائے جائے سر بولی جائے سر کیا کہنا ہے آپ کو یہ ضروری نہیں کی بالویبا کیوں ہے بالویبا کیا روکا جو ضروری ہے بالویبا روکنے کے لئے سرکار کو کمیٹی بنانی چیئے کمیٹی اس طرح سے بنانی چیئے جہاں پہ دیکھو جیسے ہر علاقے میں ہر ایک گاؤ میں کئی ایسے ہیں جو سکسٹی ہیں گریجویٹ ہے ایچ ایسے بندے بیٹھے ہوئے تو ان کو موقع ملنے چیئے کچھ کام ملنے چیئے ان کو تو کمیٹی میں بنائے جائے جائے آتے ہیں جو یہ کولر کہہ رہیتے کہ کیا اوپائے ہو سکتے دیکھیں بال بال بیوہ کے ویرد کانونوں کا نرمان بال بیوہ کے خلاف سخت کانون کا نرمان کرنا ہوگا کیونکہ جو 1978 میں ہندو بیوہ آدھینیم اور بال بیوہ آدھینیم میں سنشوذن کیا گیا سنشوذیت کانون کے تحت لڑکی کی عمر شادی کے وقت پندرہ سے بڑھا کر 18 سال اور لڑکی کی عمر 18 سے 21 سال کر دی گئی لیکن دوسری اور اس یا ضرمان ہو سکتا ہے جب دوسری اور سادھارن بلککار کے مقدموں میں ادھکتم سجا آجیون کاروا اور نیون تم سات سال کی خید کا پراؤ دھر لڑکیوں کے شکشہ کو سگم بنانا لڑکیوں کے شکشہ کو سرل بنانا ہوگا کیونکہ لڑکیوں کو بین شکشت کیے بلویوہ پر روک نہیں لگا جا سکتا ہے جب تک وہ شکشت نہیں ہوگی تب تک انہیں اپنے ادھکاروں کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں مل پائے گی اگر بلویوہ کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو لڑکیوں کے شکشہ کو سگم کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اپنی مانسکتہ بھی بدلنی ہوگی ہانی کارک سماجک نیموں کو بدلنا صدیوں سے چلی آرہی سماجک بندھن کو بدلنا ہوگا اور ہمیں سماجک بندھن کی بیڑیوں سے نکل نہ ہوگا جب تک ہم سماج کے کوپ رتھا کو اگر جل سے اکھار پھیک نا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سماج کو جاگرک کرنے کی ضرورت ہے جب تک سماج اور گاؤں جاگرک نہیں ہوگا تب تک اس پر لگام لگانا مشکل ہے اس لئے سماج کو سہیتہ بال ویوات جیسے کوپ رتھاؤں کو روکنے کے لیے چلائی جانے سامودائی کارکرموں کو سہیتہ پردان کرنی ہوگی اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے انجیو اور اس سے جڑے سنستاؤں کو کندر اور راجی سرکاروں دوارہ آرث مدد کرنی ہوگی ہم نے آپ کے سامنے آج ایک ایسا بیشاپ والا مدد لائیا جس کے ویویدن پہلو پر بات ہونی چاہیے اور چھوٹے چھوٹے گاؤ سے آئے کئی کولر نے بھی اس میں جو یوگدان دیا جو بات بتائی جو واسطہ بتایا اس سے سارے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں ہم سامنے کوئی کوریتی کمال کانون بنانے سے بند نہیں ہوتی سامنے پر بھولدن ہونا چاہیے لوگوں نے اپنی بیقتی نقصان کو جہل کر بھی ایسے ویشو کو ویروت کرنا چاہیے میڈیانی اس ویشو پر قدم اٹھانے چاہیے اشللتہ پروسنہ بند کرنا چاہیے بھوتک بات کا پرچار کم ہونا چاہیے دھارمک سادو سنتوں نے اس ویشو پر پر بھولدن کرنا چاہیے ایسے ویبھن اور بھی اپائے ہو سکتے ہے یہ کارکم بھلے یہاں پر ختم ہوتا ہو لیکن اس کی چرچہ بحث آپس میں ہم نے جاری رکھنی چاہیے تب تک جب تک اس کا یہ سروپ نہیں بدلتا آئیے ہم آپ کو چھوڑ چلتے ایک اسی سے سمبندت گیت کے ساتھ جائیں چھوٹی سی مر پر لائی باب سا کرو تھارو کئی میں کز سو اتنا دن تمہ نے لگا لگا آپ کیوں کرو مانے زبر سنو او 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 موسیقی موسیقی موسیقی